موڈی سرکار نے دو سال پہلے بجلی ویوستہ کو درست کرنے کے لیے دندیال ویدیوٹی کرنے یو جنہ کی شروعات کی اور اعلان بھی کیا کہ اگلے ایک ہزار دنوں کے بھیتر اٹھارہ ہزار گاؤں کو بجلی سے چمکا دیا جائے گا لیکن فیلحال یہ وعدہ دعویٰ بن کر ہی رہ گیا مہین اوڈیا راجی مندری پیوش گویل نے یو پی کے تیرہ سو سے زیادہ گاؤں کے روشن ہونے کا دعویٰ کیا تھا آپ کو سناتے ہیں دونوں بیان دونوں زمینی حقیقت سمجھیں گاؤں والے بھی سمجھ رہے ہیں اور بغد بھی رہے ہیں میں ایک ہزار دن میں ایک ہزار دن میں ایک ہزار دن میں ایک ہزار دن میں اکھتہ ہزار گاؤں میں بگنی پہتہ دن جہاں بھارت تیرہ اور تیرہ چودہ دو ورش میں ماتر تین گاؤں میں ویڈیوٹی کرن نیا ہوا سینسز ویلیجز دیکھتے ہوئے اس کے بنام دو ازار چودہ پندرہ اور پندرہ سولہ ان دو ورشوں میں تیرہ سو چو سٹھ گاؤں نے نئے گاؤں میں گرامین ویڈیوٹی کرن کا کام پہنچا ہے گیا ماتر دو ورش اور یہ کوئی چمتکاری کام اپنے آپ میں نہیں ہوا اس کے پیچھے کینڈر سرکار نے پوری طاقت لگائی پورا جور لگایا ویویک تیواری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے سمبادتہ ویویک یہ اور بھی حیران کرنے والی بات ہے کہ اگر کینڈر سرکار پوری طاقت لگاتی ہے اور تب اتنے گاؤں کا ویڈیوٹی کرن ہو پاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بجلی ویبھاگ کے جو لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ نکارے ہیں کیونکہ اگر کسی سال 18000 گاؤں کا ویڈیوٹی کرن ہو سکتا ہے تو اس کے بعد اب 1800 گاؤں کو کرنے میں بھی انہیں دکت ہے اس کا مطلب وہ کام کرنا نہیں چاہتے دیکھیں شیکر الگ الگ پرستیتیاں ہوتی ہیں جو دریل دی جا رہی ہے سرکاری پخش کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جن گاؤں میں ویڈیوٹی کرن تیزی سے ہوا ہے وہ ان کا سمپرک ٹھیک تھا سالکو سے وہاں آسانی سے پہنچا جا سکتا تھا اور اب جن گاؤں میں ویڈیوٹی کرن باقی رہ گیا ہے وہ ایسے گاؤں ہیں جو جنگلوں کے بیچ ہیں جہاں پہنچنا مشکل ہیں اور ونوی بھاگ سے بھی کافی سارے بھی بات چل رہی ہیں لیکن سوال اس بات کا ہے شیکر یہاں پر کہ ہماری جو کیندر کی سرکار ہے اس کو کام کرنے سے زیادہ کہیں زیادہ پرچار کرنے میں دلچسپی ہے اور یہ پہلے دن سے دیکھا جا رہا ہے کہ کام کم ہوتا ہے پرچار اس کا زیادہ ہوتا ہے اور شاید اسی وجہ سے پیوش گویل اپنے ہی بیان میں کہیں نہ کہیں فز گئے ہیں جس ریکارڈ کو لے کر کے وہ دعویٰ کر رہے تھے دراصل وہ ریکارڈ بنا ہی نہیں ہے یوپیے کے سرکار نے دوہجار سات سے لے کر دوہجار دس تک جو گرامی علاقوں میں ودتی کرن کیا وہ ان کے فگر سے کئی گناہ زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیوش گویل نے ٹھیک سے ہومورک نہیں کیا اور پرچار پرسار میں زیادہ لگ گئے اور یہی دوسرے منترالوں کا بھی حال ہے کہ وہ کام کم کر رہے ہیں پرچار زیادہ کر رہے ہیں اسی وجہ سے اس طرح کی گفلت پیدا ہو رہی ہے اور جو باتیں صحیح طور پر جنتا کے سامنے آنی چاہیے وہ نہیں آپ آ رہی ہیں آپ نے ہی جال میں ہم کہے تو پیوش گویل فز گئے ہیں شیکھر آپ کو بتائیں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی اس بات پر چرچہ ہو رہی تھی کہ جو پرودکٹس ہیں ان کو پرچار کرنے کے لیے جو ان کے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں سیلیبیٹیز ہوتے ہیں اگر وہ پرودکٹ گھٹیا نکلتا ہے تو ان کے خلاب بھی کاروائی ہونی چاہیے اس بات کو لے کر بحث ہو رہی تھی تو اس طرح کے منطری جو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ بنا دیا وہ دعوے جھوٹے ہیں تو کاروائی تو ان کے خلاب بھی بنتی ہے کہیں نہ کہیں تو کل بلا کر کے ایک چیز بلکل اس فسٹ ہے کہ کام کرنے سے زیادہ دلچسپی سرکار کے منطریوں کی اپنے پرچار پسار میں زیادہ ہے میں یہ بھی آپ سے جانا چاہوں گا کہ جو کام ہو رہا ہے اور خاص طور سے ارجع منطرالے کے ذریعے اس کی گڑواتہ کس طرح کی ہے دیکھئے سرکار کا کام ہے کن سرکار کا کام ہے وہ پیسہ دیتی ہے لکش نردہاریت کرتی ہے اور اس کے بعد اس کا پیسہ دیتی ہے ودوتی کرن کا جو کام ہے یہ راج سرکار کا کام ہے اس کے جو تنتر ہوتے ہیں الگ الگ راجوں میں وہی ودوتی کرن کا کام کرتے ہیں اتر پدیش میں اگر ہم کہیں تو تقریباً ایک ہزار نئے گاؤں کو بجلی ملی ہے لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے گاؤں ہیں جہاں پر بجلی پہنچنی ضروری ہے خاص طور سے جو نقسل پر بھائی کشتر ہیں یا پھر جنگلوں کے بیچ میں جو گاؤں بسے ہوئے ہیں حالانکہ ان کی زمینیں گرام سماج کی ہیں لیکن وہاں بھن بفاق بجلی کے کھمبے گڑھنے نہیں دے رہا ہے آزادی کے بعد سے اب تک یہی لکنو کے اسپاس کے کئی گاؤں تھے جن میں اس سال بجلی آپ آئی ہے تو یہ بات جہاں تک تنتر کی بات ہے تو وہ راج سرکار کے تنتر ہوتے ہیں جو اس یوجنا کو آگے بڑھاتے ہیں تو کہیں نہ کئی کیند سرکار اور راج سرکار کے بھی سمنوے کی جو استحتی ہوتی ہے وہ بھی بہت حد تک پروہائید کرتی ہے یوجناوں کو بہت شکریہ ویویک ان جانکاریوں کے لیے اس چرچہ کے لیے